موسیقی آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹائ فیڈ بخار یا جس کو عرف عام میں لوگ بڑا بخار کہتے ہیں ٹائ فیڈ بخار جو ہے وہ عموماً ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتا ہے جو بیکٹیریا جراسیم ہم کھانے یا پینے کی چیزوں سے خاص طور پر گندے پانی سے استعمال میں لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بخار ہو جاتا ہے یہ بیماری ایک سیریس بیماری ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ٹائ فیڈ بخار کے اندر جو ہے وہ علامات میں تیز بخار ہونا جس میں سٹپ لیڈر فیور کہتے ہیں جو کہ بتدریج دن کے گزرنے کے ساتھ بخار تیز ہوتا جاتا ہے اور شام کے اوقات میں تیزی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ حازمے کے مسائل بعض لوگوں میں اس کے ساتھ اسحال یا پیچس جیسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے اور بھوکل کا لگنا بند ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر یہ آگے سٹیج پر ایڈوانس کر جائے تو اس کے ساتھ شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو آنٹوں کی سوزش اور خدا نہ خاصتہ آنٹوں کے پھٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے اس بخار میں مبتلا لوگوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جائیں اور تشخیص کے لیے ضروری ٹیسٹ کریں ان ٹیسٹوں کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحبان آپ کو عدویات دیں گے جو کہ آپ استعمال کریں اور یہ بخار جو ہے وہ مکمل طور پر قابل علاج ہے اس کے علاوہ کچھ جو ضروری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایسے خوراک کی چیزوں میں پایا جاتے ہیں جراسیم جو کہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور عموماً دودھ سے بنی ہوتی ہیں تو اگر آپ کا فریزر میں جو جگہ ہے وہ شیئر کر رہا ہے گوشت اور آئس کریم تو بڑی آسانی سے ادھر سے جراسیم اس میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائفیٹ بخار کی ایک کیریئر سٹیٹ بھی ہوتی ہے کیریئر سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے جسم میں جراسیم لے کے گھومتا ہے اور اور لوگوں تک ٹرانسفر کر سکتا ہے لیکن اس کو خود بخار کی علامات نہیں ہوں گی ایسے لوگوں کے پتے میں یہ جراسیم جو ہیں وہ جگہ اختیار کر لیتے ہیں ٹائفائٹ سے بچاؤ کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی جو صفائی ہے اس کا خیال رکھیں ہر دفعہ کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں اور جن جگہوں سے غیر مستنی چیزیں ملتی ہیں کھانے کی صاف ہونے پہ شک ہے آپ کو اس کا خیال رکھیں اور وہ استعمال نہ کریں اور پانی کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں صاف کالٹی کا پانی استعمال کریں اگر آپ کو صاف پانی میسر نہیں ہے یا آپ کو شک ہے تو پانی کو اُبالنے پانی کو اُبالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے اس میں اُبال آ جائے تو پانچ منٹ تک اس کو اُبلنے دیں بہت شکریہ سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل